اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سیدنا والشفینا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوْقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلْهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَاظَا إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اما بعد و فقط آلَى سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُ الْحَقِ مِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ دِیْنَا إِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صَلَوَى اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عزیدانِ مُحترم قرآنِ پاک میں ارشادِ رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے جو اس دنیا میں انسان کو انسان بنانے کے واسطے آیا اسلام انسان کو انسان بنانے کے واسطے آیا اور اسلام کے لانے والے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں اور اسلام کے بچانے والے بارہ امام ہیں نبوت بنا اسلام کا سلسلہ ہے امامت بقا اسلام کا سلسلہ ہے کیا کہنا ہے؟ عزیدانِ مُحترم جو نبوت ہے وہ بنا اسلام ہے جو امامت ہے وہ بقا اسلام ہے مگر حضرتِ عبو طالب کی ذاتِ گرامی وہ ذات ہے کہ جو نہ نبوت میں ہے نہ امامت میں ہے جو نہ نبوت میں ہے نہ امامت میں ہے مگر ابو طالب اس کو کہتے ہیں کہ جس کی گود میں دو بچے پلے ایک نبیوں کا سردار بنا ایک ولیوں کا سردار بنا ادھر نبوت سردارِ رسول ہے وہ ابو طالب کا احترام کر دیں ادھر ولیوں کا سردار ابو طالب کو سلام کر دیں عزیدانِ مُحترم بری قدیم مجلس ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس مجلس کو پہلے ہمارے والی سرکارِ خطیبِ اکبر علی جناب مولانا اثر صاحب کے بلا خطاب فرماتے تھے وہ بہت دلچسپی سے اس مجلس کو آ کے خطاب کرتے تھے اور میں بہت چھوٹا ستا بچپنا تھا میرا اور مقتاز صاحب مرہوم اس مجلس کا خاص اعلان کر دیں کشے میں اللہ ہم سب کے درجات جو ہیں وہ بلند کرے اس کے بعد امی محترم نے اس مجلس کو خطاب کیا اس کے بعد میں اس مجلس کو خطاب پڑا لہذا تھوڑی دیر عزیدان محترم بہت طولانی گفتگو نہیں ہوگی تو ایک سلوات بھیج دیں محمد وآلہ تو عزیدان محترم ہم بہرحال تھوڑی دیر آپ کے سامنے ہیں کہ ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے کہ آج جو اسلام میں رنگا رنگی ہے آج جو اسلام میں رہنک ہے جو آج اسلام میں چمک دمک ہے اگر ابو طالب نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا سنی عزیدان محترم اکثر لوگ کہیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ابو طالب نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا اس لیے کہ ابو طالب اور جناب خطیجہ دو کا اسلام پر احسان نہیں ہے ابو طالب و خطیجہ کا بانی ہے اسلام پر احسان ہے جناب ابو طالب اور جناب خطیجہ کا اسلام پر احسان نہیں ہے بلکہ ان کا بانی ہے اسلام پر احسان ہے میں دو تصویریں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بانی ہے اسلام پر کیسے احسان ہے کہ ایک رات محمد لاؤٹ کے گھر نہیں آتے ہیں ابو طالب پریشان ہے ٹہل کے پوری رات کانٹ رہے ہیں کبھی سہن میں آتے ہیں کبھی حجرے میں آتے ہیں آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں وقت کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا وقت ہوا ہے اور رات کی تاریخی آہستہ آہستہ صفیدی سہر میں تبدیل ہوئی صبح ہوئی جناب ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھولا سنیں عزیز آن محترم جناب ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھولا جناب ابو طالب کا دسور یہ تھا کہ صبح حرم میں آتے تھے اور توافِ کعبہ کرتے تھے حرم میں آکے توافِ کعبہ کرتے تھے تو حرم میں آکے انہیں نے کعبہ کا تواف کیا اللہ کے گھر کا تواف کیا اور انہیں نے دیکھا کہ اٹھارہ مکہ کے سردار پشتِ کعبہ کا بیٹھے روئے کچھ گفتگو کر رہے ہیں تو جناب ابو طالب نے دیکھا دیکھنے کے بعد تواف کر کے واپس اپنے گھر آتے ہیں جب گھر لوٹ کے آتے ہیں تو انہیں نے اپنا اسلحہ خانہ کھولا اٹھارہ چمکتے ہوئے نئے خنجر نکالے اپنے غلاموں کو آواز دی اس میں سے اٹھارہ غلام سیلیکٹ کیے عزیزان محترم اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب بہت غریب تھے جن کے بچے بڑھ گئے اور مولا علی رسول اللہ کے حصے میں آئے جو غریب ہوتا ہے نہ اسلحہ خانہ ہوتا ہے نہ غلام ہوتے ہیں میٹھی پریہ میں ظہر اسی طریقے سے دیا جاتا ہے کہ کہے دو کہ علی رسول کے حصے میں آئے تاکہ سب خاموش رہیں گے ہاں علی تو رسول اللہ کے حصے میں آئے مگر جنابِ عبو طالب کو اوپر اعتراض ہے تو عزیزان محترم حرم میں آتے ہیں دیکھ کے اپنے غلاموں کا سلک کرتے ہیں وہ خنجر اپنے غلاموں کو دیتے ہیں ایک ایک کہتے ہیں دیکھو پشتِ کعبہ پر اٹھارہ مکہ کے سردار بیٹھیں ہیں اٹھارہ مکہ کے سردار بیٹھیں ہیں اور تم اس طریقے سے جا کے بیٹھ جاؤ کہ ایک کی ذت پر ایک بیٹھ جائے ہر شخص اپنے سامنے والے کو اپنی ذت پر لے لیں کہا کیوں عبو طالب اپنے ہاتھوں کو جھول کے اپنے آقا سے سوال کیا کہا کہ کل رات سے میرا بھتیجہ محمد لوٹ کے گھر نہیں آیا ہے پہچانیے کہ عبو طالب کتنی بڑی شخصیت کا نام ہے کہا کہ کل رات سے میرا بھتیجہ محمد لوٹ کے گھر نہیں آیا ہے میں اس کو تلاش کرنے جا رہا ہوں اگر میں اپنے بھتیجے محمد کے ساتھ آؤں سنیے گازی دانے محترم اگر سے میں اپنے بھتیجے محمد کے ساتھ آؤں تو تم جیسے بیٹھے ہو ایسے ہی بیٹھے رہنا کچھ نہ کرنا اور اگر میں تنہا آؤں اکیلے آؤں بغیر محمد کے آؤں اپنے بھتیجے کے بغیر آؤں تو تم میرے آلڈر کا انتدار نہ کرنا اور تم ان خنجروں سے ان کے شکم چاک کر دینا یہ تو خنجر دیئے ہیں اس سے ان کے شکم چاک کر دینا اور ان کو وہاں پر قتل کر دینا یہ کہہ کہ وہ چلے گئے اٹھارہ غلام آتے ہیں اور وہ اپنی عزت پر رکھ لیتے ہیں اپنے سامنے والوں کو ابو طالب کہیں جاتے ہیں انہیں وہاں محمد مل گئے اب جب محمد ملے تو حرم میں اس طریقے سے آ رہے ہیں کہ محمد ابو طالب کی انگلی پکڑے ہوئے حرم میں داخل ہو رہے ہیں آؤ مسلمانوں آ کے دیکھو تم جسے کافر کہتے ہو نبوت انگلی پکڑ کے اس سے چلنا سیکھتے ہیں نبوت انگلی پکڑ کے اس سے چلنا سیکھتی ہے اسے ابو طالب کچھتے ہیں آئے آئے آ کے یہ بھی کر سکتے تھے کہ محمد کو دکھاتے ہیں غلاموں کو اور وہاں سے گزر جاتے ہیں کوئی آلڈر نہ دیتے اپنے گھر چلے جاتے ہیں غلاموں کو کوئی آلڈر ملا نہیں غلام بھی اٹھ کے گھر آ جاتے ہیں مام لگایا گدرا تھا مگر دیکھی ابو طالب کتنی بڑی طاقت کا نام تھا کتنی بڑی طاقت کا نام تھا کہ ان مکہ کے سرداروں اور اپنے غلاموں کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے محمد کا بادو پکڑا کہا میرے غلاموں اٹھو جیسے ہی کہا میرے غلاموں اٹھو اٹھارہ غلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے وہ مکہ کے سردار تیار نہیں تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہا وہ شاید دکھا دو جو میں نے تمہارے پاس رکھوائی ہے تو انہیں نے اپنے لباس الٹے خنجر نکالا اور ہر سردار کے سامنے خنجر چمکنے لگا یہ خنجر نہیں چمک رہا تھا ان کی موت چمک رہی تھی ان کی موت چمک رہی تھی اس میں ایک سردار نے طاقت کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ ابو طالب کہ تم نے ہمارے قتل کا بندوبست کیا تھا اس نے کہا ابو طالب کہ تم نے ہمارے قتل کا بندوبست کیا تھا تو کہا ہاں میں نے تمہارے قتل کا بندوبست کیا تھا کہا کیوں ابو طالب قتل کا بندوبست کیا تھا عزیزان محترم میں نے پہ دیا آپ نے سن لیا اس ہاں پر خدا کی قسم صدیوں کے مسلمانوں کو صدقے کر دو صدیوں کے مسلمانوں کو صدقے کر دو کہنے ہاں میں نے تمہارے قدل کا بندوبست کیا تھا کہا کیوں ابو طالب کہا کل رات سے میرا بھتیجہ محمد لوٹ کے گھر نہیں آیا تھا تو میں یہ سمجھا کہیں تم لوگوں کی تو حرکت نہیں اور سنو آج تو میرا بھتیجہ محمد مل گیا ہے اس لئے ہم تم لوگوں کی زندگیاں بخش رہیں یہ جو تم یہاں زندہ بیٹھے ہو یہ میرے بھتیجہ محمد کا صدقہ ہے یہ میرے بھتیجہ محمد کا صدقہ ہے جو تم یہاں زندہ بیٹھو اور پھر اس کے بعد کہا کہ سنو اگر کسی نے میرے بھتیجہ محمد کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو وہ اپنے کو مردوں میں لکھ لے وہ اپنے کو پہلے مردوں میں لکھ لے پھر جس کا دل چاہے وہ میرے بھتیجہ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے آپ سوچئے کہ کتنی بڑی طاقت کا نام تھا ابو طالب اور بی بی ختیجہ جنہیں نے اپنی طولت کے ذریعے سے اسلام کی مدد کی بانی ہے اسلام پر احسان کیا ابو طالب و ختیجہ کا عزیزان محترم اسلام پر نہیں بانی ہے اسلام پر احسان کیا اسلام ایک تحریک کا نام ہے اور کوئی بھی تحریک ہو تحریک راستے میں دم ٹول دیتی ہے اگر تحریک کے ساتھ دو لوگ نہیں ہیں دو لوگ اگر آپ کی تحریک کے ساتھ نہیں ہیں تو تحریک راستے میں دم ٹول دے گی ایک علاقے کے باثر لوگ کہ ان کا اثر آپ کے ساتھ ہو دوسرے علاقے کے دولت والے لوگ دولت و اثر تحریک میں جان پیدا کرتے ہیں عزیزان محترم اسلام ایک بہت اچھی تحریک کا نام ہے اسلام ایک بہت اچھی تحریک کا نام ہے یہ تحریک راستے میں دم ٹول دیتی اگر ابو طالب کا اثر نہ ملتا خطیجہ کی دولت پر نہیں ہے اچھے تحریک راستے میں دے گی بے شک بے شک بے شک بے شک عزیزان محترم اسلام ایک تحریک کا نام ہے ابو طالب ابھی ہمارے حسد بھائی حضرت ابو طالب کے حوالے سے بہت امدہ خطا بہت پسند آئے تب ہی میں نے نیچے بہتے بہتے یہ تحریک کر لیا کہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہر سکتے ہیں عزیزان محترم اسلام ایک تحریک کا نام ہے اور یہ تحریک جناب ابو طالب کی سرپرستی میں پروان چل ہی تھی پروان چل ہی تھی اے رسول اپنے اخربہ کو بلاؤں دیکھئے سوتا پھوٹنے جارہا ہے سوتا پھوٹنے جارہا ہے ننہ سا اکھوا نکلنے جارہا ہے چالیس سال پہلے اخلاق سے کردار سے سیرت سے اپنے کردار سے اپنے عمل سے رسول اللہ نے ان مکہ کے جاہل بددو عربوں کے ذہنوں کی بنجر زمینوں کو سیچ چک دیا ان جاہل عربوں کے ذہنوں کی بنجر زمینوں کو تیار کیا چالیس برس تک تاکہ جب اس میں تخم لا الہ الا اللہ ڈالا جائے تو کوئی نتیجہ فاصل ہو عزیدان محترم اب انہیں نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا جناب ابو طالب کی سرپرستی میں سارا کام ہو رہا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب تو نظر نہیں آئے دعوت دل اشیرہ میں ابو طالب کہاں تھے دہ سہری ہاؤز میں مجلس ہو رہی ہے شہر کا محول بگڑا ہوا ہو تو جب تک کہ کوئی باثر ذمہ دار باہر نہیں کھڑا ہوگا اندر مجلس نہیں ہو سکتی ہے مجلس نہیں ہو سکتی ہے علاقے کا باثر ذمہ دار باہر کھڑا ہوا ہے کہ آپ اندر کیجئے میں دیکھ لوں گا آپ اندر کیجئے ہم دیکھ لیں گے اور خدا کی قسم اندر کوئی غیر نہیں تھا جس نے محمد کی نبوت کی گواہی دی وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہی تھا بیٹے کو پر تو باپ کا سر ہوتا ہے بچے کو پر علی کو عمر دس برس کی تھی یا تیرہ برس کی تھی بچ سن میں اختلاف ہے نام میں اختلاف نہیں ہے یا دن برس یا تیرہ برس اے رسول اپنے اقربہ کو بلاؤ اپنے خاندان والوں کو بلاؤ تو رسول اللہ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا ایک ایک کرچ کے لوگ آ رہے ہیں دروازے پر ابو طالب کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہلے نگاہ ابو طالب پا پڑی پھر اندر گئے ابو طالب پا پڑی پھر اندر گئے ابو طالب کو دیکھا پھر اندر گئے ابو طالب کو دیکھا پھر اندر گئے ابو طالب وہ شجا کو کہتے ہیں جو مکہ کے سرداروں کو اپنی تلوار کی دھار پر رکھ لے ہوتے ابو طالب دیکھتے ہیں جو سرداران مکہ کو اپنی تلوار اور خنجر کی دھار پر رکھ لے اسے ابو طالب کہتے ہیں اور عزیزان محترم محمد کی جو مکہ سے حجرت تھی جب تک ابو طالب زندہ رہے محمد مکہ میں رہے محمد مکہ میں رہے ادھر ابو طالب دنیا سے گئے محمد نے مکہ سے حجرت کی یہ حجرت نہیں تھی بلکہ ابو طالب کو خاموش خراج عقیدت تھا خاموش راج عقیدت تھا کہ جس مکہ میں میرا چجا نہ ہو اس مکہ میں رسول کرائے گا اب اس مکہ میں اس وقت لوٹا جائے گا جب دیکھا جائے گا بات میں جب حکم پروردگاہ ہوگا عزیزان محترم ابو طالب باہر کھنے میں آ رہے اے میرے خاندان والوں اگر سمجھے کہوں کہ اس پہالی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے تم سچ مانو گے کہ نہیں کہا اے یتیم عبداللہ ہم سچ ماننے کو تیار ہیں کہا لشکر دیکھا نہیں تو کیسے سچ مانو گے کہا ہم نے آپ کے موہ سے کوئی جھوٹ کوئی لگو کوئی غلط بات نہیں سنی یعنی پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا بعد میں اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھوایا کہا کہ میں آپ سچے ہیں ہم سب یہ گواہی دیتے ہیں تو کہا کہ اگر سے تم ہمیں صادق مانتے ہو امین مانتے ہو سچا مانتے ہو تو تم کہو کہ قولو لا الہ الا اللہ کہو کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں خدا نے مجھے اپنا رسول بنا کے گئے جائے اور کون ہے جو میری نبوت پہ گواہ بنے تاریخ کہتی ہے کہ سب بھائٹے رہے ایک تیرا برس کا کمسین اٹھا اور اس نے اٹھ کے کہا نا یا رسول اللہ نارے حیدی یا حیدی یا حیدی یا حیدی یا حیدی اللہ حیدی اللہ حیدی اللہ حیدی اللہ حیدی اللہ حیدی تاریخ نے اس تیرا برس کے کمسین کا نام علی ابن ابی طالب لکھا کوئی غیر نہیں تھا ابو طالب کا بیٹا تھا دس برس یا تیرا برس کا اس نے کہا انا یا رسول اللہ یا اللہ کے رسول میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آذان میں علی ان ولی اللہ کب سے ہے ہم نے کہا جب سے آپ کا اسلام ہے تب سے علی ان ولی اللہ ہے آئیے میں آپ کو دکھائے دیتا ہوں ہم تو اس دعوت میں تھے نہیں جہاں سے انویٹیشن آتا نہیں وہاں جاتے بھی نہیں ہر دگاں مو نکال کے کھلے بھی نہیں ہو جاتے ہیں کہ ہر دگاں کھلے ہیں جہاں بلائے آجاتا ہے وہی جاتے ہیں تو وہاں ہم بلائے نہیں گئے تھے وہاں خاندان والے بلائے گئے تھے تو وہاں ہم تاریخ کے موکے سے کھڑے جھاک رہے تھے تاریخ کے موکے سے کھڑے جھاک رہے تھے کیونکہ ہم بے خبر نہیں با خبر ہیں ہم جائیں یا نہ جائیں مگر خبر رکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے خبر رکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے انہیں نے کہا خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہم نے کہا لا الہ الا اللہ انہیں نے کہا خدا نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے ہم نے کہا محمدن رسول اللہ چالیس سال کا بیداخ کردار سامنے تھا بے ساختہ کہا محمدن رسول اللہ انہیں نے کہا کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے علی کھڑے ہوئے ہم نے کہا علی الولی اللہ علی کھڑے ہوئے ہم نے کہا علی الولی اللہ اب عالم اسلام کا زور ہے کہ علی الولی اللہ اور ایک بل پاس ہونے والا ہے کہ ادان سے علی الولی اللہ ہٹانا چاہیے ہے جس کے لئے روزہ اربعین بہت بڑا احتجاج بھی ہوا ہے اور تمام علماء نے اپیل کی کہ روزہ اربعین سب کا گھروں میں رہنا نہیں چاہیے گھروں سے نکلنا واجب ہے ولایت کے لئے ایک ایک بچہ نکلا ولایت کے لئے گھر سے تو سوال یہ ہے اس میں جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھئی ہم نے انہیں نے کہا خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہم نے کہا لا الہ الا اللہ انہیں نے کہا خدا نے مجھ کو رسول بنایا ہم نے کہا محمد رسول اللہ انہیں نے کہا کون ہے جو میری نبوت کی گواہی دے ہم علی کے علامہ کوئی اور کھڑا ہو جاتا ہم کہتے فلائن ولی اللہ ہم کہتے فلائن ولی اللہ وہاں کوئی فلہ فلہ تھے ہی نہیں وہاں علی کھڑے ہوئے تو بے ساکتا ہم نے کہا لی ان ولی اللہ اور عزیدان محترم اپنے مولا کی حدیث سنی آدھا گھنٹہ ہو گیا آپ ہوتے پھٹے پڑھئے پڑھئے ہیں پڑھئے کہ اس پڑھئے ہیں آج سفر بھی لگایا ہے سلمے آج جا رہے ہیں سلمے عمروحہ پھندیڑی اور وہاں سے آئیں گے تو پھر چلے جائیں گے بیکاپور آدمگاڑ cheese اور شریع НАگر کشمیر مسلسل پروگرام لگے میں بہرحال اور یہ موانہ میلٹ میں بھی ایک پروگرام ہے تو مسلسل سفر ہیں ہر دن بیچ کر کے دو چار دن کے بعد ایک سفر ہے تو بہرحال ذکر مولا ہے اور جہاں بھی سرکار سیدو شہدہ کی طرف سے تو عزیدان محترم عالم یہ ہے کہ انہیں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں بہت تھوڑی دیرہا ہوں عزیدان محترم تو انہیں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں ادھر ابو طالب درماتے پر کھلے ہوئے ہیں اب جو یہ نکلے تو یہ کہتے ہوئے نکلے کہ آج سے بھتیجے کی بات سنو اور بیٹے کا حکم مانو کیا سنے آج سے بھتیجے کی بات سنو یعنی محمد کی بات سنو بھتیجے کی حکم مانو ہم نے مزاج کفر پہچانا کہ بھرے بھلے حالوں محمد کی بات تو سن لے گا مگر علی کا حکم نہیں مانے گا سلامہ بہتیجے کی بات سنو بھتیجے کی بات سنو یہ دروازیں بھتیجے کی بات سنو محترم ہم نے بے ساختہ کہا کہ علیہن والی اللہ اس وقت سے ہم علیہن والی اللہ کہہ رہے ہیں علیہن والی اللہ ہم نے نیا نہیں شروع کیا ہے اٹھاروے ذلہش سندہ سجری کو تو با خیدہ جنابِ عبوظرِ غفاری نے جنابِ سلمانِ فارسی نے اور رسول اللہ کے سامنے اذان میں علیہن والی اللہ کہا اور رسول اللہ نے عبوظرِ غفاری سے کہا کہ زہر کی اذان آپ دیجے تو جنابِ عبوظر نے دی جس میں عبوظر نے کہا شدو انہ علیہن والی اللہ اور رسول اللہ نے اٹھاروے ذلہش سندہ سجری کو مدینے میں میدانِ غدیر میں قیام کیا اور مغرب کی اذان سلمانِ فارسی سے دلوائی اور انہی نے بھی کہا علیہن والی اللہ تفصیل دیکھنا ہے تو سرکارِ باخرالعلوم نے اس کو پر زبردست تحقیق اور ریسرچ ہے ان کا کتاب تھا یہیں کٹرے میں موجود ہے ان کے گھر میں جاکے دیکھیں با غیرہ انہی نے اس کو پر تفصیلی بحث کی ہے کہ رسول اللہ کی موجودگی میں عبوظرِ غفاری نے اور سلمانِ فارسی نے مسجد مکھلے ہو کے میدان میں ولی اللہ کہا ہے اور اس وقت سے لے کے آج تک کہا جا رہا ہے حالات جیسے بھی ہوں حالات کے تحت کبھی کہا گیا کبھی گھروں میں کہا گیا وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے وہ اس وقت کا سبجیکٹ نہیں ہے تو عزیزانِ بہترم اپنے مولا کی حدیث سنیے پہلی کہ آپ کے مولا نے جو بھتپنے والی میں حدیث ارشاد فرمائی دس برس کے عمر میں یا تیرہ برس کے عمر میں جب اعلانِ نبویت و اعلانِ وحدانیت ہو چکا تو علی کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میری عمر کم ہے میرا سن کم ہے میں کمزور ہوں میں بچہ ہوں کیا کہا میری عمر کم ہے میرا سن کم ہے میں کمزور ہوں میں بچہ ہوں مگر میں آپ کے دشمنوں کی آنکھیں پھول دوں گا مگر میں آپ کے دشمنوں کی آنکھیں بھول دوں گا اور ان کا شکم چاک کر دوں گا میں کہوں گا یہ آلی حدیث متعزاد ہے یہ بچ منے والی حدیث لگ رہی ہے ایک طرف کہا رہے ہیں کمزور ہوں بچہ ہوں عمر کا میں سن کا میں دوسری طرف آپ فرما رہے ہیں کہ آنکھیں بھول دوں گا شکم چاک کر دوں گا کہا میری حدیث کو پھر سے دوہرہ ہو میری حدیث کو یہ مولا علی کی پہلی حدیث ہے جو رسول اللہ کے سامنے دعوت دلشیرہ میں آپ نے ارشاد فرمائی کہ یا رسول اللہ عمر کم ہے سن کم ہے کمزور ہوں بچہ ہوں مگر آنکھیں پھول دوں گا شکم چاک کر دوں گا آپ کے دشمنوں کے کہا کہ بڑے کے سامنے اپنے کو طاقتور کہنا بدتمیزی ہے بڑے کے سامنے اپنے کو طاقتور کہنا بدتمیزی ہے اور دشمن کے سامنے اپنے کو کمزور کہنا بزدلی ہے میں کمزور ہوں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے طاقتور ہوں مخالف محمد کے سامنے حضرت ابو طالب کے سرپستی میں سارا کام ہو رہا تھا جناب ابو طالب جہاں یہ دعوت ہو رہی تھی دعوت دلشیرہ دروازے پا کھلے تھے ابو طالب سے عداوت اسی لئے ہو گئی کہ جناب ابو طالب نے محمد کی سرپرستی کی اور یہ تھے محمد کے مخالف ابو طالب ہر جگہ سینہ سپر رہے یا اولاد ابو طالب سینہ سپر رہی انہیں نے کہا کہ ابو طالب نے تو کلمہ نہیں پڑھا آپ اگر سینہ سے پوچھئے تو کہتے ہیں جناب ابو طالب نے ہم جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب نے تو کلمہ نہیں پڑھا اور وہ کافر اس دنیا سے چلے گئے تو سوال یہ ہے کہ جو مومنوں کا مسلمانوں کا گھرانہ ہوتا ہے وہاں کوئی کلمہ نہیں پڑھتا ہے مسلمانوں کے گھر میں کلمہ نہیں پڑھا جاتا ہے اگر مسلمانوں کے گھر میں کوئی کافر ہو جائے تو اس کا اعلان ہوتا ہے اس کا اعلان ہوتا ہے کہ فلا شخص کا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کافر ہو گئے عزیدان محترم ابو طالب کا گھرانہ جناب حاشم کا گھرانہ جناب عبد المطلب کا گھرانہ محمد کا گھرانہ یہ مومنوں کا گھرانہ تھا مسلمانوں کا گھرانہ تھا یہاں ایک ابو لہب کافر ہو گیا ایک ابو لہب کافر ہو گیا تو قرآن نے طبعہ یدعا کی قیچی سے رشتہ داری کو کہا دیا کہتے ہیں انہیں کلمہ نہیں پڑھا اور وقت آخر تھا تو رسول اللہ اپنا کان دہن کی طرف لے گئے رسول اللہ کے وہ کہا چچا چپکے سے میرے کان میں پہل دیجے چپکے سے میرے کان میں پہل دیجے جیسے لگا کہ یہ دوسرا کان مولوی لگائے بیٹھا تھا مولوی لگائے بیٹھا تھا یہ سن رہا تھا چپکے سے پہل دیجے کہا کہ ابو طالب نے تو کلمہ نہیں پڑھا وہ تو کافر گئے اور جب ابو سفیان کی بات آئی تو انہیں نے کہا آپ نے نام ایسے کیسے لیا لڑائی شروع کر دی جھگلا شروع کر دیا اب ہم کہہ رہے ہیں بھئی کیوں لگا ہے کہا کہ آپ نے نام کیسے لیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ان کی اقلوبت تعالی لگائے کہ جن کے یہاں ایسے ایسے رضی اللہ ہوں عزیزان محترم جو پوری زندگی محمد سے لڑا قتل محمد کے لیے کوشش کرتا رہا لشکر لے کے گیا فوجے لے کے گیا محمد کا سر لینے کے لیے آیا وہ رضی اللہ ہو گیا سوچئے اسلام میں کیسی دھاندلی ہے خدا کی قسم کیسی دھاندلی کیے مسلمانوں نے وہ رضی اللہ ہو گیا اور جس نے محمد کی جان کی حفاظت کی وہ کافر ہو گیا تو لڑنا نہیں ہے بھائی لڑائی کھکڑا اچھی چیز نہیں ہوتی ہے ہم آپ سب زیر آسمان جمع ہوں جو رضی اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی جمع ہوں اور ہم بھی جمع ہوں اور ہم زیر آسمان ہاتھوں کو بلند کریں ہم کہیں یا اللہ روز محشر ہمیں وہاں رکھنا جہاں عبو تعلیب رہا ہے یا اللہ روز محشر ہمیں وہاں رکھنا جہاں عبو تعلیب رہے ہیں تمہارے باپ میں دبو تو کوئے ہمیں وہاں رکھنا جہاں عبو سفیان رہے ہیں سلامت بھی دیر محمد حضرتان مخترم بھئی دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ہر ہندو کے مسلمان تھے ہر مسلمان کے ہندو سے رشتے ہیں کاروباری رشتے ہیں محلے میں یہ دروازہ ہمارا دروازہ ہے یہ آپ کا دروازہ ہے اب ہر ایک کے رشتے ہیں بزنس ہے آنا جانا ہے اٹھنا بھٹنا ہے جتنے اچھے تعلقات سہی مگر جب آنکھ بند ہوتی ہے تو جو جس کا ہوتا ہے اسے لے جاتا ہے جو جس کا ہوتا ہے اسے لے جاتا ہے اگر سے مسلمان کو شمشان گھاٹ لے جائیے گا اور لالا کو ہندو کو کبرستان لائیے گا تو جھگلا ہو جائے گا شہر میں رائٹ ہو جائے گا ملک میں رائٹ ہو جائے گا کہ صاحب یہ کیا بات ہے جو جس کا ہے وہیں جاتا ہے تو ابو طالب جب دنیا سے گئے غسل کس نے دیا کہا محمد و علی نے کفن کس نے پہنایا کہا محمد و علی نے دفن کس نے کیا کہا محمد و علی نے قبر میں کس نے اتارا کہا محمد و علی نے تو سگا بھائی ابو لاحب کہا مر گیا تھا جو میت لینے نہیں آیا عزیزان محترم ابو طالب جن کا احسان ہے اسلام جن کا احسان ہے بانی میں اسلام آج جو اسلام میں چمک دمک ہے آج جو اسلام میں رنگہ رنگی ہے آج جو اسلام میں رونخ ہے خدا کی قسم ابو طالب نے اپنے جسم کا سارا خون اسلام کی رنگوں میں ڈھانی زمانہ اسلام کو مردہ دیکھنا چاہتا تھا نسل ابو طالب نے کھڑے ہو کے اپنا خون اسلام کی رگوں اگر آپ دیکھیں تو سواہ ابو طالب کے ہائے کون یہ جو اٹھارہ بنی حاشی میں یہ کس کی نسل سے ہیں یہ سب نسل ابو طالب سے ہیں یہ جو کوفے میں جس کا سر کوفے کے دارالعمارہ پر ہے اور لاش کوفے کی گلیوں میں پھرائی جار بھی ہے یہ کس کی نسل سے ہے جو حسین کے سفیر بن کے کوفے گئے ہیں کہا مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب یہ دو بچے جو فرات کے کنارے ختل کیے جا رہے ہیں یہ کس کی نسل سے کہا کہ ابن مسلم ابن عقیل ابن عبی طالب ہیں اور آگے بڑھئے عون ابن عبداللہ ابن جعفر ابن عبو طالب محمد ابن عبداللہ ابن جعفر ابن عبو طالب اور آگے بڑھئے آگے بڑھ کے دیکھئے یہ کمسن کون ہے چھوٹا سا بچہ جب حسین شہید ہو رہے تھے تو یہ اپنے ننے ننے ہاتھ بڑھائے ہوئے کہ میرے چچا کو نہ قتل ہوں عبداللہ ابن حسن ابن علی ابن عبی طالب ہے یہ کون تیرا برس کا کمسن یتیم ہے کہ حسین جس کے لاشے کے ٹکلے اٹھا رہے ہیں قاسم ابن حسن ابن علی ابن عبی طالب ہے یہ کون جوان ہیں کیا بعض جس کے بازو پکڑ پکڑ کے لا رہے ہیں اور حسین سے کہہ رہے ہیں آخا ان کو اجازت دے دیجئے یہ ابن علی ابن عبی طالب ہیں ابباس کے بھائی ہیں جب سب سے چھوٹے بھائی کو لے کے چلے حضرت عباس اس کا بازو پکڑ کے لائے حسین کے پاس جو حضرت عباس کے سب سے چھوٹے بھائی تھے تو کہنے آؤ بیٹا تمہیں بھی چل کے حسین سے اجازت دلوائے دیں تمہاری تو کوئی نشانی بھی نہیں ہے یہ کون ہے دریا پر جس کے بازو کاتے جا رہے ہیں یہ کون ہے حسین جس کے لاشے پر کمر پکڑے کھڑے ہیں کہا کہ عباس ابن علی ابن عبی طالب ہے اور آگے بڑھئے یہ کون جوان ہے جس کے سینے پر برچی لگی کہا کہ علی اکبر ابن الحسین ابن علی ابن عبی طالب ہے یہ کون بچہ ہے جس کے گلے بطین بھال کا تیر لگا کہا علی اکبر ابن الحسین ابن علی ابن عبی طالب ہے اور آگے بڑھئے یہ کون ہے جو مختل میں جا رہا ہے اور دشمن جسے گھیرے کھڑے ہیں اللہ اللہ کہا کہ آپ کو نہیں معلوم یہ حسین ابن علی ابن عبی طالب ہے یہ کون ہے جس کے سرحانے سے بستر کھائچا جا رہا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیا پہنائی جا رہی ہے کہا کہ علی ابن الحسین ابن علی ابن عبی طالب ہے اور آگے بڑھئے یہ بی بی کون ہے جو شام غریبہ کے اندھیرے میں لاشے لارہی ہے کہا امی کلسوم بنت علی ابن عبی طالب ہے یہ کون بچی ہے جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہے کہا کہ سکینہ ابن الحسین ابن علی ابن عبی طالب ہے یہ کون بی بی ہے جو ٹکڑے ٹکڑے لاشے پہ کھڑی ہے کہہ رہی ہے معبود اس خربانی کو قبول کر لے یہ فاطمہ کا حدیہ تیری سرکار میں حاضر آئے کہا کہ یہ زینب بنت علی ابن عبی طالب ہے ہاں عزیزوں ابو طالب کی پوری نسل کربلا میں خربان ابو طالب کے گھر کے نہ جانے کتنے بچے کربلا میں شہید ہوئے آپ کو معلوم ہے اس وقت حضرت عباس جا رہے تھے تاریخ کہتی ہے چھوٹے چھوٹے بیالیز بچے تھے جو حضرت عباس کو گھیرے ہوئے تھے تاریخ فقط دو بچوں کا نام نوٹ کر پائی اور دو بچوں کا نام محفوظ کر سکی ایک سکینہ بی بی جو شام میں سو گئی ایک امام محمد باقی جو واپس لوٹ کے مدینے آئے تاریخ سے پوچھئے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کس کے گھر کے تھے کیا میں بتاؤں یہ چھوٹے چھوٹے چالیت بچے کیا ہوئے کچھ بچے خیموں میں جل کے مر گئے کچھ بچے ناکوں سے گر کے مر گئے کچھ بچے اس وقت مر گئے جب حسین کے لاشے کو پامال کیا جا رہا تھا یہ سب ابو طالب کے گھر کے بچے تھے ہاں عزیزوں رات کے انہیرے میں زینب نے جب بچوں کی گنتی کی تو زینب کو دو بچے کم ملے تو زینب نے کہا بہن امم کلسوم چلو چل کے بچوں کو تلاش کریں امم کلسوم چلیں زینب امم کلسوم کا بازو تھامے وے مقتل میں آئیں میرا دل کہتا ہے کہ دریا کو دیکھا ہوگا آواز دیوگی بھئی عباس اللہ اللہ بچے کھو گئے بھئیا اور زینب مقتل میں چلیں دیکھا دو بچے زمین کربلا پر سر رکھے وے سو رہے ہیں کہا بہن امم کلسوم ان بچوں کو آہستہ سے اٹھانا سہمے وے بچے بھوکے بچے پیاسے بچے ایسا نہ ہو کہ یہ بچے جاگ جائیں امم کلسوم بیٹھیں بچوں کی جس نفزوں پر ہاتھ رکھا گھبرا کے کھڑی ہوئیں زینب کی گردن میں باہیں ڈالیں کہا کہ بہن کیا بات ہے کیا بات ہے کہا کہ بہن میں بتاؤں یہ بچے ہمیشہ کے لئے مر اللہ رہ صبر زینب شام غریبہ علی کی بیٹیوں کی رات تھی روز آشور علی کے بیٹوں کا تھا دن میں علی کے بیٹوں نے لاشیں اٹھائے رات کو علی کی بیٹیوں نے میتیں اٹھائیں اللہ اللہ زینب نے کہا کہ بہن اگر بچے مر ہی گئے ہیں تو ایک بچے کی میت کو ہم اٹھاتے ہیں ایک بچے کی میت کو تم اٹھاؤ ایک بچے کی میت کو زینب نے اٹھایا ایک بچے کی میت کو امم کلسوم نے اٹھایا لاکہ وہاں بچوں کی میتیں رکھی جہاں اور میتیں رکھی تھی کہا بہن امم کلسوم دیکھو یہ بچے مر کیسے گئے ابھی تو یہ بچے سلامت تھے زینب نے امم کلسوم بیٹھی بچوں کے ننے ننے جسموں کو دیکھا زینب کے چہرے کو دیکھا کہا بہن میں بتاؤں یہ بچے کیسے مر گئے جب میرے بھائیہ کے لاشے کو پامال کیا جا رہا تھا اس وقت یہ بچے پامال ہو گئے سلام ہو فاطمہ کے گھر کے ان بچوں پر سلام ہو ابو طالب کے گھر کے ان بچوں پر جو زندگی میں پامال ہوئے ایک قاسم پامال نہیں ہوئے نہ جانے کتنے بچے فاطمہ کے لال کو بچانے کے لیے پامال علی اللہ اللہ علی القوم سیالم اللہ سلام علیکہ یا با عبداللہ السلام علیکہ یا بنا رسول اللہ السلام علیکہ وعلی جدکا وعبیک السلام علیکہ وعلی امکا وعخیک السلام علیکہ علی امت المعسومین من بنیک السلام علیکم جمعین شہداء اکربلا خصوصا سیدے و مولائے ابن فلل عباس ابن علی ابن عبی طالب روحی و جسمی لکل فدا ورحمت اللہ و برکاتو السلام علیکہ یا غریب الغربا السلام علیکہ یا معین الزعفاء والفقرا السلام علیکہ یا شمس الشموس السلام علیکہ یا نسا نفوس ایوہ المطفون بی ارزتوس سلطان العرب والعجم السلام علیکہ یا بلخسن علی بن موسی الرضا الراز بالخدر والخضا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکہ یا صاحب الاسر والزمان علمان 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 السلام علیکہ یا خلیفة الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام الانس والجان جلاللہ تعالی وراجک وصاللہ تعالی مخرجک وزورک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ آمان